اسلام علیکم ڈیر ویورز کیا آل چال ہیں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے سو ڈیر ویورز آج بھی میں ایک بڑے اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ ٹاپک بہت ضروری ہے اس پہ بات کرنا اگر تو یہ کنسپٹ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو یقیناً آپ کے جو پرسنل تعلقات ہیں یا پروفیشنل تعلقات ہیں بلکل وہ ایک بیلنسٹ وی میں چلیں گے آپ کے تعلقات جو ہے ان میں کسی قسم کی جو ہے ایم بیلنسمنٹ جو ہے وہ نہیں آئے گی اور آپ خود بھی پرسنلی کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ایم بیلنسمنٹ کا شکار نہیں ہوں گے تو آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے ڈیو ریسپیکٹ دیکھیں ہم آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی سٹوڈنٹ لائف میں اپلیکیشن لکھا کرتے تھے یا آپ بھی کسی آثورٹی کو اپلیکیشن لکھیں تو اس میں ایک ورڈ آتا ہے ڈیو ریسپیکٹ ڈیو ریسپیکٹ کو جو اس کا کنسپٹ ہے میں آپ کو آسان لفظوں میں اگر سمجھانا کی کوشش کروں نا تو اس کا مطلب وہ ریسپیکٹ ہے جو کم نہ زیادہ یعنی کہ جو بالکل ایک ڈیو ریسپیکٹ ہے نا جتنی اگلے بندے کو ریسپیکٹ چاہیے وہ آپ اس کو دے رہے ہیں نہ اس سے کم ہے نہ وہ زیادہ ہے تو ہوتا کچھ ہی ہوئے ہمارے معاشرے میں کہ زیادہ جی حضوری کے چکر میں ہم دوسروں کو بہت دیرہ سر پہ چڑھا لیتے ہیں اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہمیں اپنا خادم یا کمی کمین سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہماری عزت کو بالکل وہ سائیڈ لائن کر دیتے ہیں ہماری عزت نفس کا بھی وہ خیال نہیں کرتے ہیں اور وہ اس کو رون دیتے چلے جاتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک بائی لیٹرل جو ایک دو طرفہ تعلق ہوتا ہے اس میں امبیرسمنٹ جو ہے وہ فیل ہونے لگ جاتی ہے اور تعلق جو ہے وہ امبیلنس ہو جاتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک سائیڈ سے ہی اگلے بندے کو رسپیکٹ دیا جا رہا ہے لیکن اگلے سائیڈ سے جو ہے اس کا ایک نیگٹیو رسپونس آ رہا ہے اگنورنس کی شکل میں ایگو کی شکل میں اوور کانفیڈنس اوور پراؤڈ کی شکل میں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ اپنے کچھ جو جاننے والے ہوتے ہیں ان کی ہر پوشٹ پہ جا کے لائکیاں کومنٹس کرتے رہتے ہیں لیکن ایک سٹیج آتی ہے وہ اس چیز کو فور گرانٹڈ لے لیتے ہیں اور وہ آپ کی پوشٹ پہ جا کے آپ کو لائکیاں کومنٹس سبسنا سے نہیں دے رہے ہوتے لیکن آپ ان کی ہر پوشٹ پہ جا کے لائک بھی کر رہے ہیں کومنٹس کر رہے ہیں لیکن وہ دوسروں کی پوشٹ پہ جا کے لائک اور کومنٹس کر رہے ہیں لیکن آپ کو ہم سبسل اگنور کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ وہ دیجٹالی آپ کو یہاں پر ڈسرسپیکٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ نا تھوڑی سی بریک لگا دیں اور اسی طرح آپ اپنی ورکنگ پلیس پہ دیکھ لیں آپ اپنے اگر آپ کالج یہاں سکول میں ہیں یونیورسٹی میں ہیں یہاں آپ کا ایک جو ہے وہ ایک پرسنل ڈیلیشنز کا جو ایک سرکل ہوتا ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ سلام کیے جا رہے ہیں اگلے بندے کو اگلے بندے سے آپ بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں بڑی عزت سے ملتے ہیں لیکن آپ کو اس طرح سے آگے سے ایک وارم ویلکم نہیں ملتا آپ کو اتنی عزت سے جو ہے وہ پروٹکول نہیں دیا جاتا جو کہ آپ بھی ڈیزارف کرتے ہیں آپ اگلے بندے کی عزت کا خیال کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ آپ اگلے بندے کو پورا ایک جو ہے ایک رسپیکٹفل قسم کا جو ہے پروٹکول دے رہے ہیں باعزت قسم کا جو ہے آپ نے ایک طرز عمل اگلے بندے کے ساتھ ایک تعلق میں رکھا ہے لیکن اگلا بندہ اس چیز کو فور گناٹڈ لے لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ پسہ نہیں مجھے کیا لگا ہے تو یہ ہے کہ اس میں اقصان یہ ہے سب سے بڑا کہ آپ کی جو خودداری ہے اور آپ کی جو عزت نفس ہے وہ ختم ہونے لگ جاتی ہے آپ کا وقار آپ کی ڈگنٹی اگلے بندے کی نظر میں وہ کہے گا یار یہ میں پتہ نہیں کیا چیز بن گیا ہوں جو یہ میرے اتنا میری ریکارڈ کر رہا ہے لیکن وہ یہ بات بھول گیا ہے کہ آپ کی بھی کوئی جو ہے وہ عزت ہے آپ کی بھی کوئی عزت نفس ہے دیکھیں جب ڈیو رسپیکٹ جو ہے نا اگلا بندہ اس کو فور گرانٹڈ لے لے تو اس میں سب سے زیرہ نقصان آپ کو یہ ہوگا اس میں آپ کی شخصیت جو ہے اس کو سب سے زیرہ نقصان پہنچے گا اور اس سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ نہ تو آپ اپنی نظروں میں اٹھ سکیں گے نہ دوسرے کی نظروں میں اٹھ سکیں گے اگر آپ نے اگلے بندے کو ڈیو رسپیکٹ سے زیادہ رسپیکٹ دے کر چودری بنا دیا نا تو یقیناً اس کی جو چودراہت آنا اس کا جو سائد آنا وہ دریائے سندھ کی لمبائی جتنا جو ہے نا لمبا ہو جائے گا اس کی ایگو بہت سٹرونگ ہو جائے گی اس کی ایگو کا جو سائد ہے نا وہ ایک دریائے کی لمبائی جتنا بڑھ جائے گا تو کوشش کریں اپنے پرسنل تعلقات میں ایک موڈیرٹ وے میں چلیں جتنی اگلے بندہ رسپیکٹ ڈیزروف کرتا ہے نا جتنا آپ سے کوئی ملنا چاہ رہا ہے اور جتنا کوئی آپ سے تعلق رکھنا چاہ رہا ہے اتنا ہی رکھیں ٹھیک ہے اگر کوئی آپ کو ہاتھ پکڑا رہا ہے تو کبھی بھی آپ کو اس کا بادو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی ڈگنٹی اور اپنے وقار کو پہچانے اپنی ویلیو کو پہچانے اور اگر آپ ڈیو رسپیکٹ کے کونسٹیپٹ کو اچھی طرح سے سمجھ گئے تو یقیناً آپ کا جو ہے معاشرے میں جہاں جہاں بھی آپ کے پروفیشنل تعلقات ہے یہاں آپ کے پرسنل ریلیشنز ہیں اور آپ کا جو وقار ہے نا وہ بحال رہے گا تو مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ